اے تو ایک چندہ ہے ید میرا کنیہ چلا گیا تو برج منڈل کا یعنی سورجس تو ہو جائے گا تب تک گوپیاؤں کو معالم پڑھا ہے کہ کوئی اکرور نام کا بیٹی سیام سندر کو لینے کے لیے آیا ہے صاحب کی صاحب آگئی نمد بھابن کے سامنے کھڑی ہے جہاں سودا مہیا بولی ہے اری گوپیاؤں تم کیوں آئی ہو اری مہیا تو ایسی باتی کر رہی ہے ہم کیوں آئی ہیں کل سویگا جو سورج ادھے ہوگا وہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے نہیں ہوگا ہمارے سیاب سنورہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور گوپیاں کیا بولی ہیں سیاب سکارے چائیں گے میرے میں نہ مریں گے روئی بیدھنا ایسی رین کر اور کب ہوں نہیں ہو اری ہم بتاتا سے یہ کہیں نہیں کہیں گے یہ رات جیبن پرینت بنی رہے سویگا سورج ہمیں دیکھنے کے لیے نہ ملے اگر سویگا سورج ہم نے دیکھ لیا ہمارے سیاب سنورہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن ایک بات بتاؤں بھکتو جب سے مہیا کو معلم پڑھائے کہ کنیہ بلرام کو اکرو جی لینے کے لیے آئے ہیں ادھر اکرو جی کو بھوجن کر آیا جس کچھ میں لیتے ہوئے تھے اسی لگے پہنچ گئے کنیہ اور بولے کہیے اکرور کا کا گنس ماما جنتا کے ساتھ میں کیسا بیبار کر رہا ہے اکرور بولے بیٹا سب سب پوچھنا لیکن یہی وقت پوچھنا وہ لیکن کیوں آرے گنس جنتا کے ساتھ میں ایسا بیبار کر رہا ہے آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے گائشِ گدھا کہل باتا ہے کہنا پڑتا ہے آپ سے ببون کہل باتا ہے کہنا پڑتا ہے جی حجور جی حجور کہتے کہتے ہماری جیب میں چھالے پڑ گئی اور آپ تو ایسے رہ رہے ہیں اس مطورہ میں جس طرح سے 32 دانتوں کے بیچ میں جیب رہتی ہے اور کنیہ نے جب یہ پوچھا بولے کاکا کے بول ہماری جانے کی دیری ہے اور جب ہم پہنچ گئے نا تو اتنا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ماما کا اتباد زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا اب ماما جی کا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے سیام سندر نے یہ سبد کہا اور اسی سمیں بھگوان آ کے لیڑ جاتے ہیں دیکھائیں راتری کے بارے بجے مئیہ گھٹنوں میں سن لگا کے رو رہی ہے بولے مئیہ آج اپنے سین کچھ میں نہیں ہے دیکھا کہنے لگے مئیہ تم رو کیوں نہیں ہو جب آپ دیے بیٹا تم مجھے چھوڑ کے کل چلا جائے گا ماما میں نہیں جاؤں بھا ایسی بات ہی کر رہی ہے میں تو تیرے پاس میں ہی ہوں ستا دیکھ میں کہاں چاہ رہا ہوں ایسی بات ہی بھگوان کہے کہ مئیہ کو سامتنا دینا چاہتے ہیں صبح ہو گیا مطورہ جانے کی تیاری ہونے لگی کتھا کہ رشی بند ہو روہیڈی نے اپنے لالا کا سرنگار کیا بھگوان نے اس نان بنایا اپنا سرنگار سنے کر رہے ہیں بال خود اپنے سمال رہے ہیں مکڑ اپنا خود سمال رہے ہیں پیتا مر خود سمال رہے ہیں بھگوان رو جانہ مئیہ سمال دی تھی آج وہ مئیہ بیٹی بیٹی رو رہی ہے بھائیو ایک بات دہاں رکھنا ماں کی ممتہ ماں کی کرونا ماں کا بات سلس دنیا میں کوئی نہیں جان پایا ہے کتنا نرمال باپا ہے ماں بے پے کاناتا نو ماں سگرب میں رکھتی اس ماں کو سیس جھکاتا آج دونوں بھائیاں رت میں جا کے جب بیٹ گئے نا گوپیاؤں کو معلوم بڑھائیں سیام سندر جا رہے ہیں گوال والوں کو معلوم بڑھائیں سیام سندر مطھرا جا رہے ہیں ہجاروں کی بھیر لگ گئی گوپیاؤں کی ماتا رت کو بھیر کے کھڑی ہو گئی کنیہ نے دیکھا گوپیاؤں دکھائی دے رہی ہیں گوال وال دکھائی دے رہی ہیں بردوازی کھڑے ہی لیکن میری مئیہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تو اسی سمیں کیا دیکھا کہ مئیہ نند بھون میں بیٹی بیٹی رو رہی ہے بھگوان خود گئے ہی رف سے اتر کے بھا گئے اور جسودہ مئیہ سے بولے مئیہ مجھے آسی بات تو آج جارے کل ماما کا میلہ دیکھیں گے پرسو آ جاؤں گا لیکن کیاد ساتھی کہتا کہ رشک بندو جسودہ نے ایک ہی بات کہی ہے اورے کنھیہ پڑوں تیرے پئیاں نا جا نا جا نا جا مکھرا اورے کنھیہ پڑوں تیرے پڑیاں بھگوان بھگوان بولے میرے کتھا کے رشک بندو اس پارے مو رہا ہے یہاں سے نہیں وہاں سے آ رہا ہے اور ادھر میرے کتھا کے رشک بندو بھگوان 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 موسیقی 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 موسیقی